تین ہزار کلومیٹرز دو فیملیز اور ان کو لے جانے والا صرف ایک بان کافی مشکل سٹل میرے دل کے قریب اس تھوڑی سی مستی اور کافی ساری انفرمیشن بھرے سفر میں آپ کا سواگت ہے جوڈ آفتر لون گائز جوڈ آفتر لون پر آم راجپورا اور ویلکم بیک تو برینڈ نو اپیسوڈ آف ٹرائیولنگ مایوز دوستو تین مہینے ریسٹ موڑ میں رہنے کے بات ہم دوبارہ ڈریپ موڑ میں آگئے ہیں اور اس بار ہم آپ کو لیکھے جا رہے ہیں بہت سی اچھی لوگیشن پر راجاؤں مہاراجاؤں کے سٹیٹ میں مہینے گیسز دوستو اس بار ہم جا رہے ہیں راج ستھان مہینے دن کی جو فائنل ڈیسپنیشن ہے وہ رہی گی جیپور اور یہ ڈریپ جو ہے بہت بھی سوپر ایکسائٹنگ سوپر ایڈوینچرس اور سوپر سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ اس جا رہا ہے بہت سوپر ایڈوینچرس اس لئے ہونے والا ہے کیونکہ فرس ٹائم ہم اتنے لامبے ٹریپ پہ روڈ ٹرے پلان کیا ہے اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ بنے لئے ہیں کیونکہ یہ سیریز بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے دن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سبسکرائب کریں ریولنگ بائیس اور اس دن جاپور پہنچنے کے لئے مجھے ڈرائیو کرنے تھے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر جسے اگر ہم وایا پانی پت دیلی کور کرتے تو اٹلیسٹ بارہ گھنٹے لگتے لیکن تھانکس ٹو انڈیان گورنمنٹ فور برنگنگ ان ٹرانس ہریانہ ہائیوے جس کی وجہ سے ہم بینہ تھکے بینہ بریک لگائے آٹھ گھنٹے میں جاپور پہنچ گئے دوستو اس جگہ پر رکنے کا جو مین مکسہ تھا آپ کو بتانے کا یہ تھا یہ جو ہمارے پیچھے پلائے ہوگا دکھ رہا ہے یہ اس ٹائم کا مین راستہ نیو ایک راستہ ہے جسے ہم ٹائم سے پہلے جاپور پہنچ سکتے ہیں ہائی ٹیک ہائیوے انڈیا میں دیکھ بہت ہی خوشی ہوئی جو کی پورا سولر پاور انیبل ہے اور ہر ایک کلومیٹر پر سی سی ٹی وی کیمرہز فٹڈ ہیں ہر تیس سے چالیس کلومیٹر پر آپ کو ایک فورڈ کوٹ اور فیول سٹیشن بھی مل جائے گا دوستو لگا دار اراؤنڈ چار گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اب فائنلی سوچا کہ تھوڑے دیر رکا جائے اور کچھ ریسٹ کیا جائے ٹائم ہور ہے شام کے ساتھ پانچ اور ہم آراؤنڈ کلومیٹر پیچھے ہیں جو ایک سینٹر دیسٹینیشن ہے کوٹ پتلی اور یہاں بر بہت ہی اچھا ویو دیکھ کر مجھے مند کیا گی یہاں بر کیوں نہ رکا جائے اور تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے آرام سے تھوڑا آنند لیا جائے ویو کا آپ لوگوں کو بھی میں دکھاتا ہوں جو یہاں بر ویو ہے اور پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں جو ابھی ہم پہنچیں گے کوٹ پتلی اور وہاں پر آپ لوگوں کے لئے ایک اور سرپرائز ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں ہمارے ساتھ ویسے تو ٹھنڈ کے موسم میں فاغ ہونا ظاہر سی بات ہے لیکن ٹریول کرتے ٹائم فاغ سے ڈر لگتا ہے دوست دوست سے یاد آیا کوٹ پتلی میں میرے دوست ہماری ویٹ کر رہے ہیں بھائی ٹائم ہو رہا ہے رات کے پونے آٹھ اور جو سرپرائز انبوکس ہونے والا تھا وہ یہ ہی ہے یہ اپنے دوست آشیش ان کی وائف ہماری بھاوی سونل اور ساتھ میں گوڑیا سائشا یہ لوگ اگلے اچھے دن کے لئے ہم لوگ کے ساتھ ہی رہیں گے اب خوب مزا آنے والا we are going to enjoy چلو اب آگے گی ڈریپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے جائپور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ڈریپ سٹارٹ کرتے ہیں بھولے ناث کے نام کے ساتھ بھولے ناث سب کے ساتھ ہر ہر مہادے اور پھر جائپور پہنچ کر سب سے پہلے ایک اچھے ڈاو آور کھانا لپیٹ کر کافی جدو جہد جی ہاں کافی جدو جہد کر ہم پہنچیں اپنی سٹے کی طرف فائنلی فرینڈس ٹائم ہو رہا ہے رات کے گیارہ اور ہم اپنے سٹے پہ پہنچ گئے اور آپ لوگ کے ساتھ ایک ایکسپیریئنس بھی اپنا بیڈ صرف گوڑ ہی نہیں بیڈ ایکسپیریئنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بانتا ہے کہ آپ لوگ بھی جب کبھی پھر گھومنے کے لئے ہو تو آپ لوگوں کی یہ چیزیں جو نولیج ہے وہ کام آ جائے اویو کے ساتھ ہمارا ایکسپیریئنس اچھا نہیں رہا بیسے تو ہم لوگ کم ہی اویو میں بک کرتے ہیں کیونکہ پکا پتا نہیں تھا کہ ہم نے جائپور پہنچنا ہے یعنی اس لئے ہم نے اویو سے اینڈ میں سوچا کہ بک کر لیں گے کوئی جو ہائیوے پہ بڑے ہوٹل اور جو ہم نے بک کیا تھا انہوں نے چیک ان ڈینائے کر دیا اور یہاں پہ جائپور میں آپ اویو پہ بلکل بھی ریلائے نہ کریں کیونکہ ہم نے دو جگہ پہ بکنگ کر کے ٹرائے کر لیا باٹ دونوں نے جو ہے چیک ان ڈینائے کر دیا تو پھر آپ فائنلی ہمیں جو آس پاس best day possible ملا وہاں پر ہم رک گئے ہیں باقی چلو یہ سب ایکسپیریئنس تو ہوتے ہی رہتے ہیں جب we go to travel good اور bad بھی دونوں رکو جرا صبر گروہ اچھے سے نین لینے کے بعد جب تک ہم آگے کی جرنی کے لئے ریڈی ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو جائپور میں گھومنے کی سبھی جگہوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں ویسے تو جائپور has a lot to offer بٹ میں پارت کے جائپور trip ایکسپیریئنس کے اکارڈنگ جو best 6 locations ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہتر رہے گا اگر آپ day 1 میں pink city market ہوا مہل اور جنتر منتر کو ایکسپلور کریں and day 2 میں آپ cover کر سکتے ہیں جل مہل and last but not the least چوکی دھانی یہ صرف ایک location بلکہ ایک یادگار experience رہے گا آپ کے لئے ڈی ڈی سب ڈی 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 ڈا ڈی 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 ڈ ڈی 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 چلو ٹھیک ہے آپ نے اتنی انفرمیشن دیا میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے سے پہلے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پیچھے بلکل یہاں سے وہاں جانے کے لئے ٹوکن لینا پڑے گا تو چلو چلتے ہیں یہاں سے ٹوکن لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے کشنگر ڈمپنگ یار میں بھئی ہے تھوڑا بتاؤ گے یہاں پہ ہر روز کتنے لوگ آ جاتے ہوں گے آرام سے دو سے چین ہزار آدمی روز آ جاتے ہیں سنڈے کو سنڈے کو سنڈے کو زیادہ بیٹھ رہتا ہے سنڈے کو کم سے کم چھے یہاں پہ آفیس ہے جہاں سے ٹوکن ملے گا ڈمپنگ یار کے اندر جانے کے لئے سمپل ہے بلکل پروسیزر اپنا آئی ڈی کا دکھاؤ اور جتنے لوگوں نے جانا ہے وہ بتا کے کار نمبر بغیرہ بتا کے اور سائن کر والو ان سے اب چلتے ہیں وہاں پر اور دکھاتے ہیں آپ کو وہاں پر کیا ملے گا لو بھائی فائنلی ہم پہنچ ہی گئے کرشنگر ڈمپنگ یارڈ اب دیکھتے ہیں چل کر کی کیا خاص ہے جگہ میں جو ہر روز اتنے لوگ یہاں آتے ہیں ہے آپ کو کیا کچھیں گے ہیں آپ کو یہاں آتے ہیں ڈشانگی نظر ہے تو ہم نے دیکھتے ہیں ہونے دیکھتے ہیں ہونے دیکھتے ہیں یہ ڈمپنگ یارڈ کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں انفرمیشن جو مجھے پتا چلی ہے کہ یہ ایک ڈسٹک اجمیر میں ستھت ہے اور اپنی سندرتا اور منورم درشت کے لئے بہت فیمس ہے راجستان میں کئی لوگ تو اسے سویزر لینڈ کے نام سے بھی کہتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصلی ورف نہیں بلکہ ماربل کے کٹنے پر نکلا ہوا پاوڈر ہے جسے ایک جگہ پر کوڑے کی طرح اکٹھا کر یہ آئس لینڈ ریڈی کر دیا گیا ہے جسے اگر آپ جاپور سے چتارگڑ کی طرف جا رہے ہو کافی لوگ یہاں گھومنے آئے ہوئے ہیں بچوں کو دیکھ لو یہاں پہنچ کر فل پاور انجوائیمنٹ چل رہا ان کا اتنا ہی نئی بہت لوگ تو یہاں اپنے شادی کی پری ویڈنگ شوٹس کے لئے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر تو کسی ٹورس پلیس کی طرح ہورس ریڈنگ بھی کروا رہے ہیں لوگوں کو جب تک آپ ان ٹرکس کو نہیں دیکھتے جو یہاں سے ملبہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں آپ کہہ نہیں سکو گے کہ یہ سب نکلی ہے تائم ہو رہا ہے دوبار کے ساڑھے چار اور کشنگاڑ پورا پورا گھوم کے اب ہم نکل رہے ہیں آگے چھو ٹوڑ گر کی طرف اور آپ سب کمنٹ کر کے ضرور پتائیں کہ آج کا بلوگ کیسا لگا اور ملیں گے آپ کو نیکسٹ بلوگ میں سائننگ آف رام ٹریولنگ مائلز بابائی جتنا ایکسپیکٹیڈ تھا یہ کشنگاڑ اس سے بھی بہتر ہی نکلا بہت بہترین ویو اور پتہ ہی نہیں چلا گی ہم نے کب یہاں بہت دو ڈھائی گھنٹے ایزلی سپینڈ کر دی ہے یہ دیکھو ابھی بھی یہ جو ایچوال میں یہ ایک ٹوری سپورٹ تو بنا ہوا بڑھ ہے یہ ایچوال میں ایک گارلز ٹیکنے والی جگہ یہ دیکھو ٹرکس میں اس ٹائم ٹک بھی جو چیزیں ڈمپ ہو رہی ہیں یہاں پہ یہاں پہ جیسے کی نام سے ہی بتا چلتا ہے بہت یہاں پہ لگتا نہیں ہے بلکل بھی ایسا نا جب تک یہ ٹرکس اگرہ کو نہ دیکھو کہ یہاں یہ واقعی ایک ڈمپنگ یار ہے بہت بہترین بھائی ہم لوگ پہ چلے گئے تھے بڑ بلوگیں اتنی ایزی نہیں ہیں چیزیں ہی اسیسریز ہی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ میں اپنا مونو پوڈ جو ہے وہ اندر ہی کہیں بھولیا اب یاد آیا بہترین مونو پوڈ بہترین بہترین